اسلام علیکم آج ہم ایک اے ڈسکس کر رہے ہیں اور uHS کے اکارڈن ڈسکس کریں گے جو اس نے پہلے پوچھا ہوا ہے اس نے ملٹیپل پوچھا ملٹیپل ٹائن پوچھا ہوا پری رینال رینال اور پوسٹ رینال پوسٹ رینال تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں بی پی ایچ آتا ہے یا کوئی رینال سٹون آتا ہے کوئی ایبسٹریکشن ہو یا کوئی ٹھومر ہو تو اس کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے جو ابسٹریکشن ہوگی اس کی وجہ سے ایٹ او نیفروسز ہوگی اور ایک ہی ہی ہو جائے گا یہ اتنا اس نے پوچھا ہی نہیں ہے بات بھی جو پری رینال ہے وہ ملٹیپل ٹائم کہ ڈیریا ہوا یا وومٹنگ ہو بھی اس کے بعد پیشنٹ جو ہے آپ کے پاس اولیگیوریا کے ساتھ آ گیا انجوریا کے ساتھ آ گیا کڈنی شاٹ ڈاؤن ہو گئے دی ایڈریشن اور اسی طرح کوئی ہیمریج ہوا میسے ہیمریج کے بعد یا پھر بار میں ہوا سیپسز یا کاری فیلیر ہے اس میں کیونکہ آؤٹپوٹ کم ہے تو پھر بھی رینال فیلیر ہو اسی طرح لیور فیلیر ہو اس کے ساتھ پیٹرینال ہو گیا تو یہ ساری پری رینال کی قادر ہیں اور جو کہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں اور اس طرح آپ سے پوچھے سیپسز ہے اور اس کے بعد ہاں پری رینال میں بس یہی ہے پری رینال میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اب رینال کو پری رینال سے کیسے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے یہ میں نیکس بتاتا ہوں لیکن اس میں جو کاسٹ ہوگیرہ یا یورین کے اندر ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے رینال جو ہے ایٹس سیف رینال کاس جب وہ ہوگی تابو کیا ایشوز ہوتے ہیں بھی ایشوز ہوتے ہیں انٹرسٹیشن نفرائٹس جیس طرح ہے کہ اب ایٹسین میں آپ کی جو میجر قادر ہیں وہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اس نے کافی بار ریبڈو میال آلیسس کے بارے میں پوچھا ہوا ہے کہ کراچ انجری ہوئی ہے یا پیشنٹ آنکاشت ہے یا فیٹس تھے پیشنٹ کو کیا ہوگا ریبڈو میال آلیسس اس سے مایو گلوپنجوریا ہوگا اور یورین بھی کولا کلا رکا ہوگا اور اس سے بھی کیڈنی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اس سے کیو ٹیوب لر نکروسس ہو جائے گا تو یہ ایک آز ہو جائے گی کیو ٹیوب لر نکروسس کی تو اس کے علاوہ جو ہے جینٹا مائسین ڈرگز اس نے پوچھی ہوئی تھی ایک دو اور ڈرگز کے نام بھی لیے ہوتے ہیں کہ جینٹا مائسین کی ایک ڈولی پیشنٹ ہے اور اس سے اس کو رینال فیلیر ہو گیا تو وہ بھی ٹیوب لر نکروسس کی وجہ سے ہوا اور اسی طرح جو ہے ڈی ایڈریشن بھی رینال فیسکو جو ٹیوب لر نکروسس ہے اس کو زیادہ کر دیتی یا کوئی سنیک بائٹ ہے یا کوئی ٹاکسنز ہیں وہ بھی اس کو زیادہ کر دیتی ہیں پھر کلیمرل جو ہے وہ اس میں جو ہے ٹیپیکل چیزیں سیسٹیمک جو آپ کے ڈیزیزز ہیں وہ گلومرل میں آئے گی اور اس میں جو انہوں نے شاٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور آٹو ایمون ڈیزیزز خاص طور پر ویسکولیٹس لین وہ جو جیسے انیوشلین پرپرا ہے یا کریسنٹ ٹائپ یہ جو گلومرلڈ ڈیزیزز ہیں اس کو ہم ڈیسکس کریں گے جب تو تب یہ اس میں اب ویسکولر میں کیا ہوتا ہے ایرینل ویسکولر آٹری آپ کو بتا ہے فلیش ایڈیما کے ساتھ پرمڈی ایڈیما کے ساتھ پرزینٹ کرتی ہے اور فلینک پین ہوتا ہے پیشنٹ کو اور جب ہم انٹی ہیپیٹینسیو دیتے ہیں تو اس نے بیٹر تو بی پی جو ہے وہ جو ہے اس سے اور بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کی ایک نشانی ہوتی ہے رینل ٹیوبلر آہ یہ رینل بیسکولر آہ ڈیزیز کی یہ بھی ایٹیوپلی پریزینٹ کرتا ہے پھر پوسٹ رینل کا میں نے پہلے ہی بتا دیا اب جب ہم انٹی کرتے ہیں زیادہ تر مسئلہ کہاں ہوتا ہے پری رینل اور ایٹین میں ڈیفرینشیٹ آپ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ایٹین میں جو ہے وہ ایک براد ویکسی یا اس میں یہ جو کاسٹ ہوتی ہے ایٹین میں وہ آپ کی ہوتی ہے ویکسی براڈ ویکسی کاسٹ اور اسی طرح گلو بیسکولر ڈیزیز میں جتنی بھی ہیں جیسے جی این میں جو ہے وہ آر بی سی کاسٹ ہوتی ہے تو یہ جو بی سی کاسٹ ہے وہ انفیکشن میں ہوتی ہے خاص طور پر آر بی سی کاسٹ آپ کو یورن میں مر رہی ہے ہمیشہ سوچیں کہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہے گلو بی سی کاسٹ ہے تو پھر ایٹین کا سوچیں اور اسی طرح جو ہے وہ پیشنٹ آپ کا یہاں سے آپ کے کر سکتے ہیں ہاں ایک اور ایشو بھی ہوگا آپ کے ساتھ کہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کا ایٹین میں ہے یا پری رینل میں جی بھی اکریشیر نہیں کر سکیں گے پھر آپ ہیلپ لیں گے یورینری سوڈیم کی اگر یورینری سوڈیم لیس دن ٹوئنٹی ہے دائیٹس پری رینل اگر اس سے بھی نہیں آپ کو ہیلپ ہو رہے تو فریکشنٹیڈ سوڈیم دیکھ لیں یورینری جو سوڈیم فریکشنل ایکسکریشن ہے اگر وہ مور دین یا ایکور ٹو ون ہے پری رینل اگر وہ ون سے کم ہے تو یہ کیا ہوگی آپ کی رینل کاز ہوگی تو یہ فریکشنیٹیڈ آپ کے ایم سیکیوز میں بھی اس نے پوچھا ہوا ایک بار جو ہے تب اب یہ کازے سے سارا ہو گیا آپ کو اس کو ٹویٹ کیسے کریں گے کاز کریں ٹویٹ کو یا پھر فلویڈ سٹیٹس دیکھیں اگر تو آپ کا پیشنٹ ہیپوولیمک سٹیٹ میں فلویڈ دیں اور جب پورا ہو جائے فلویڈ اس کے بعد 500 ایکسٹرز ہیں اگر تو یوں پھولیمک ہے تو اس کو ایسے منیوٹر کرتے رہیں اگر تو ہیپوولیمک ہے جو ڈائیوریٹس ہیں اسی طرح آپ نے انڈرلائنگ کاز کو پٹاشیم کو میں نے پہلی ہی بتا دیا کیسے ٹریز کرتے ہیں اور آپ نے نیفرو ٹاکسک ڈرگ کو وائٹ کرنا ہے میں نے کہا آپ انسیٹ کی ایک ڈوز آپ کے جو اس نے بیٹا ہے انسیٹ اور آپ کی تیسری ڈرگ ڈائیوریٹس اگر یہ تین ڈرگ دے دیں اس کو میڈیکل نفریکٹمی کہ جاتے ہیں ڈرگز دار وائری ڈینجل فارسی کڈی اور اس کے سوری اکی آئی جو کڈنی ہے اور پی پی آئی تین کیونکہ سٹریس رسپانس میں گیسٹرک اکسر ہوتے ہیں اور نوٹریشنل سپورٹ پیشنٹ کی بہتر کریں اور انٹی بارٹکس دینی ہے کیونکہ ان کے جو امینو کمپرومائز پیشنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیفنیٹیو ٹریٹمنٹ پھر ہوگا رہی نہ ریپریسمنٹ سرابی ہوگی اس کے بعد پیشنٹ کی ریکیوری ہوگی پہ اس کے بعد پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اکی آئی پیشن کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے اس طرح قاضیز لکھنے ہے اس طرح ٹریٹ کرنا ہے اور پھر اس طرح رول آٹ کرنا ہے جو پینسلین ایک دفہ اس نے دی ہوئی ہے اور جو آپ کی ٹی بی ڈرگز ہوتی ہے یہ سارے اکیوٹ انٹرستیشنل نفرائٹس کرتی ہیں تو ایٹین اور اے آئین کو بھی ڈیفرنشیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے تو یہ ڈیفرنٹ طریقے میں نے بتا دیئے